بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان خاص نهو يا رجل يا فتا وقد يتبه للإشارة إلى علة ما يتلب منه نهو يا غلام احزر القام ويخادم اسرج الفرس او لقرز يمكن اعتباره ها هنا مما ذكر في النداء واما النکرة فيتبه اذا لم يؤلم للمحك عنه جهة تعریف ققولك جاء ها هنا رجل اذا لم يؤرف ما يعينه من علم او سلة او نهوهما وقد يتبه لاغراز اخرى كالتکثير والتقليل نهو لفلان مال ورزوان من الله اكبر ای مال کثير ورزوان قليل والتعزیم والتحقیر نهو له هاجب عن كل امر يشینه وليس له عن قالب الارف هاجب بل عموم بعد النفی نهو ما جاءنا من بشیر فإن النکرة في سیاک النفی تأوم وقصد فرد معين او نوح كذالك نهو والله خلق كل دابت مما وإخفاء الامر نهو قال رجل انك انحرفت عن السواب تخفی اسمو حتى لا يلحقه اذن اب ترجمہ دیکھئے اور برحال منادہ پس لایا جاتا ہے اس کو اس وقت جبکہ مخاطب کے لیے خاص عنوان نہ پہچانا جاتا ہو جیسے یا رجلو یا فتح اور کبھی لایا جاتا ہے اس چیز کی علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اس سے طلب کی جاتی ہے جیسے اے غلام کھانا حاضر کر اے خادم گھوڑے کی زین کس یا ایسے مقصد کے لیے جس کا یہاں اعتبار کرنا ممکن ہو جس غرض سے ندہ میں ذکر کیا ہے اور برحال نکرہ پس لایا جاتا ہے اس وقت جبکہ نہ معلوم ہو جیہت تعریف اس کے لیے جس کی حکایت کی جا رہی ہے جیسے تیرا قول یہاں ایک آدمی آیا جبکہ نہ معلوم ہو اس کا نام یا صلاح یا وہ جو ان جیسا ہو جو اس کو متعین کر دے اور کبھی نکرہ لایا جاتا ہے دوسرے اغراض کے لیے جیسے تکثیر اور تقلیل کے لیے جیسے فلان کے لیے مال ہے اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے یعنی مال کثیر اور رضا مندی علیل ہے اور تعظیم اور تحقیر جیسے اس کے لیے دو رکاوٹیں ہیں ہر ایسے معاملے میں جو اس کو عیبدار کرنے والا ہو اور نہیں ہے اس کے لیے نیکی کے طلب کرنے سے کوئی رکاوٹ اور عموم نفی کے بعد جیسے نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشقبری سنانے والا کیونکہ نکرہ نفی کے بعد عموم کا فائدہ دیتا ہے اور فرد معین کا ارادہ کرنا یا نو کا ارادہ کرنا اسی طرح جیسے اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا اور معاملے کو چھپانا جیسے ایک آدمی نے کہا تم پھر گئے سیدھے راستے سے تو مخفی رکھے اس کے نام کو تاکہ نہ پہنچے اس کو کوئی تکلیف اب تفصیل دیکھئے وَأَمَّل مُنَادَا یہاں سے مصنفین حضرات معارفہ کی آخری قسم مُنَادَا کو بیان کر رہی ہیں فرماتے ہیں کہ معارفہ بھی ندہ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ مخاطب کو متوجہ کرنا ہو اور اس کا نام اور پتہ وغیرہ معلوم نہ ہو جیسے یا رجل یا فتح اب یہاں رجل اور فتح دونوں مُنَادا ہیں جبکہ متکلم کو مخاطب کا کوئی خاص پتہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر ایسے ہی عام عنوان سے پکارا جاتا ہے وَقَدْ يُؤْتَا تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی مُنَادا کے ذریعے اس چیز کی علت کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے جو چیز اس مُنَادا مخاطب سے طلب کی جاتی ہے جیسے مہمان وغیرہ کی موجودگی میں آقا کا غلام سے کہنا اے غلام کھانا لیا یا سفر کے وقت کہنا کہ اے نوکر گھوڑے پر زین کس دے تو اس جیسے جملے بول کر آقا موجود حضرات کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے اور اس علت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جس چک سے یہ کام میں لے رہا ہوں وہ انہی جیسے کاموں کے لیے ہیں تو گویا غلامیت اور خادمیت ان امور کی علت ہے جو علت لفظ غلام اور خادم سے خود سمجھی جا رہی ہے اور کبھی ان اغراض کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی مُنَادا کو لائی جاتا ہے جن کا اعتبار ندہ کی بحث میں ممکن ہو آگے فرمایا وَأَمَّنَّكِغَتُ تو معارفہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب مسننفین نکرہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ نکرہ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ محکی انہو یعنی مسند علی کے بارے میں کوئی بھی تعریف کی جیہت معلوم نہ ہو جیسے کسی آدمی کو خبر دیتے ہوئے کہنا جَاَا حَا هُنَا رَجُلُن تو یہاں ایک شخص آیا اب اس مثال میں رجلن کو نکرہ لائی گیا ہے اس لیے کہ متقلم کو اس کے بارے میں کوئی بھی جیہت تعریف معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے نکارت میں کچھ کمی کر دے مثلا اس کا نام یا سیلہ وغیرہ کیونکہ اگر کچھ بھی معلوم ہوتا تو اس میں کچھ تقسیس ہو جاتی اور بالکل نکرہ نہ رہتا مثلا اگر متقلم کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ کہتا جَاَا زَيْدُنْ حَا هُنَا یعنی نام کے ساتھ اس میں تقسیس آ جاتی اور پھر وہ نکرہ نہ رہتا آگے فرمایا وَقَدْيُوْتَبِحَا یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ نکرہ کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی لائی جا سکتا ہے جیسے تکثیر کے لیے جیسے کہ کوئی کہے لِفُلَانِنْ مَالُنْ اب فُلَان کے پاس بہت مال ہے اب اس مثال میں مال کی تنوین تکثیر کے لیے ہے اور مراد مال کثیر ہے یعنی فُلَان کے پاس مال بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کی وضاحت کثیر ان سے کی گئی ہے اسی طریقے سے تقلیل کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ رِزْوَانُنْ مِنْ اللَّهِ اَكْبَر اللہ تعالیٰ کی معمولی رضا مندی بھی بہت بڑی چیز ہے تو آیت کے اس جوز میں رِزْوَانُنْ کی تنوین تقلیل کے لیے ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تھوڑی رضا مندی بھی بہت بڑی چیز اور کامیابی کا ذریعہ ہے اسی وجہ سے اس کی وضاحت قلیل ان سے کی گئی ہے آگے فرمایا وَالتَّعَزِيمِ وَالتَّحْقِيرِ یعنی نکرہ کو کبھی کبھی تعظیم اور تحقیر کے لیے بھی لائے جاتا ہے جیسے کہ لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ عَمْرٍ يَشِينُهُ بَمَانَا عَيْبْ لَگَانَا تو اس شیر میں پہلے حاجب کا نکرہ تعظیم کے لیے ہے اور دوسرے حاجب کا نکرہ تحقیر کے لیے ہے اس طریقے سے کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ممدو کے لیے ہر عیب لگانے والی چیز سے ایک بڑا معنی ہے یعنی ممدو ایسا بے غبار شخص ہے کہ اگر کوئی عیب لگانا چاہے تو اس پر عیب نہیں لگا سکتا بلکہ عیب اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور جہاں تک ممدو سے احسان طلب کرنے کا تعلق ہے تو احسان طلب کرنے والے کے لیے اس کے لیے معمولی سی بھی رکاوٹ نہیں ہے چاہے کہ کوئی بھی بڑی رکاوٹ ہو یعنی ممدو کا دربار کھلا ہے جو چاہے جب چاہے احسان طلب کر سکتا ہے ولو عمومی بعد النفیہ یہاں سے مسننفین فرماتی ہیں کہ کبھی نکرہ نفی کے بعد واقعہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی ہر فرد سے نفی ہو جاتی ہے جیسے ما جانا من بشیر تو اس آیت میں بشیر ہی محل استشہاد ہے جو نکرہ کے بعد واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بشیر کے ہر فرد سے نفی ہو رہی ہے یعنی کوئی بھی فرد بشارت دینے والا نہیں آیا ہے وَقَسْدِ فَرْدٍ مَعَيَّنٍ یعنی کبھی کبار نکرہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ فرد معین اور نوع معین پر دلالت کرے یعنی کبھی تو اس نکرہ سے وحدت شخصیہ مراد ہوتی ہے اور کبھی وحدت نوعیہ جیسے باری تعالیٰ کا قول ہے وَاللَّهُ وَلَكَ كُلَّ دَابَّةِ مِمَّا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے تو اس آیت مبارکہ میں محلِ استشہاد دابا اور ماں ہیں جو دونوں نکرہ ہیں اور ان دونوں سے وحدت شخصیہ اور وحدت نوعیہ دونوں مراد ہو سکتی ہیں اگر وحدت شخصیہ یعنی فرد معین مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اس کے باپ کے نطفے سے اور اگر وحدت نوعیہ یعنی نوع مراد لیا جائے یعنی نوع معین مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک نوع کو نطفے کی ایک خاص نوع سے پیدا کیا جو اس نوع کے ساتھ خاص ہے یعنی انسان کو انسان کے نطفے سے گھوڑے کو گھوڑے کے نطفے سے بکری کو بکرے کے نطفے سے وغیرہ ایسا نہیں کہ کسی انسان کو گھوڑے کے نطفے سے پیدا کر دیا ہو وَإِخْفَائِ الْأَمْرِ یہاں پر مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی نقرہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات دوسروں سے مخفی رہے تاکہ کوئی اس سے واقف نہ ہو سکے جیسے قَوْلَا رَجُلُنْ اِنَّكَا اِنْحَرُفْتَا عَنِ سَوَابِ یعنی ایک شخص نے کہا تم راہ راست سے ہٹ گئے اب اس مثال میں راجلون محلِ استشہاد ہے اور اس کو نقرہ اس لیے لائے گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے نام سے آگا نہ ہو سکیں اس لیے کہ اگر آگا ہو جائیں تو ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کو تکلیف پہنچا دے آج ہماری معارفہ کی ساتوں اقسام مکمل ہو چکی ہیں اور ان ساتوں اقسام سے متعلق کچھ سوالات ہیں وہ نوٹ فرما لیجئے تاکہ آپ کو یہ ساتوں اقسام اچھی طرح سے اذبر ہو جائیں سوال نمبر ایک معارفہ کی تعریف کریں سوال نمبر دو علم کے فوائد کیا ہیں سوال نمبر تین اسم اشارہ کے کتنے فائدیں ہیں اور کون کون سے ہیں سوال نمبر چار اسم موصول کے کتنے فوائد ہیں سوال نمبر پانچ معارف باللام کے کتنے فوائد ہیں سوال نمبر چھے محود کی تعریف بتائیں سوال نمبر ساتھ اہد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں سوال نمبر آٹھ اہد خارجی اور اہد ذہنی میں کیا فرق ہے سوال نمبر نو اضافت کے کتنے فوائد ہیں سوال نمبر دس نکرہ کی تعریف کریں اس کے کتنے فائدے ہیں اور کون کون سے ہیں سوال نمبر گیارہ تقلیل اور تحقیر میں کیا فرق ہے سوال نمبر بارہ تکثیر اور تعظیم میں کیا فرق ہے جزاکم اللہ خیرہ